اسلام علیکم ناظرین ناظرین منصور علیہ حان کے آج کے جو گیسٹے ہیں وہ ہیں جی ارشاد بٹی صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ تو ارشاد بٹی صاحبہ نے لفافہ صحافی جو ہے غریدہ فاروقی اس کی جم کا دھرگت بنائی ہے تو آئیے پہلے ارشاد بٹی اور غریدہ فاروقی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے ٹھیک ٹھیک اور اگر اس کو نو مئی کے نو مئی کے بعد سے آخری چاند جو بلے نو مئی کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں کہ دو سو مقامات پر حملے اور شہدہ بھی نہیں بکشے گئے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوئیں جیسے سیاستدانوں کے موہ پر کپڑے ڈالے گئے ہتھ کڑیاں کریک ڈاؤن چھاپے تشدد مارک اٹھائیاں پھینٹیاں ریلیاں جلوس جلسے بیڈروم بیڈروموں تک پہنچنا انسانی حقوق کی پامالی چادر چار دیواری کا تحفظ کی پامالی یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس میں کوئی ہے لیکن جتنا اس ایک سال میں ہوا وہ بھی کمال ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر جب اس کو نو مئی کے ساتھ جوڑیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو رد عمل کے لئے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے غریضہ فاروقی صاحبہ آپ ایکسپٹ کریں گے اس بات کو کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں نہیں بلکل بھی نہیں نہیں مانتے نہیں ماننے گی آپ ماذرت میں نے آپ کا جواب کٹ ان کر دیا جی جی پریز گو ایڈ الیبریٹ میں نے آپ کا سوال جیسا جیک کر دیا آپ سوال کر لیں پریز نہیں نہیں آپ نے بلکل ٹھیک جگہ پہ مجھے ٹھوکا ہے آپ الیبریٹ کیجئے اس بات کو نہیں بلکل بھی نہیں بہت پاکولر لیڈر ہیں وہ یقیناً ہیں یہ وٹس ایپ پہ ہیں ٹوٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں ٹک ٹاک پہ بھی میرا خیال ہے سب سے مقبول ہیں آن لائن جلسے کرنے میں سب سے مقبول ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ ہونی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے ووٹنگ آن لائن نہیں ہونی ہے ووٹنگ ہونی ہے زمین پہ حقیقی ووٹنگ ہونی ہے اور آپ بھی یقیناً جاتے ہوں گے میرے ساتھ چپاکی پینلسٹ بہتے ہیں محترم وہ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے ہم بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ پنجاب کی گربات کر لیں کیونکہ پنجاب کے ووٹوں نے بنانا ہے نا وزیراعظم درست ہے غلط ہے انفرورچنیٹ ہے فرورچنیٹ ہے جو بھی ہے وہ ایک ڈیویٹ بھاڑھ میں جائے وہ ڈیویٹ ہے براہل بھاڑھ نے بھی کہا دیا مجھے سنچری کروا کر دیں وہ سنچری کہاں سے ہونی ہے وزیراعظم بننی ہے وہ کہاں سے پنجاب سے آنی ہے نا سیٹیں زیادہ آپ کی لیکن باہر اخیر ایک سو چالیس پنتالیس پچاسی قریب سیٹیں پنجاب سے آنی ہے ہمیں الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے روکا تو کسی نے بھی نہیں نا سو مچ سو کے عمران خان سائید کے اپنے بھی نومینیشن پیپر چلے گئے روکے کسی نے نہیں کوئی روک سکتا تھا نا کہیں نہ کہیں روک سکو تو روک لو والی بات مجھے اجازت دیجئے گا غریضہ صاحبہ آپ نے جو اپنے جواب کے سٹارٹ میں فرمایا کہ آپ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہیں یہ آپ کی رائے ہے تو پھر آپ کی رائے میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ایک تو میں نے چاہتی چونکہ کوئی سروے کنڈکٹ نہیں کروانے باری انٹیٹی نہیں ہوں میں لیکن میری نظر میں اس وقت تمام کے پلڑے برابر ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرے گا ووٹ کی حد تر کہ ووٹ کس کو زیادہ پڑتے ہیں اگر ووٹ مل گئے پاکستان طریقہ انصاف کو آٹھ فروری کو جینوین ووٹ تو میں اپنی غلطی ترسلیم کرلوں گی میں مان لوں گی کہ ہاں بھائی عمران خان صاحب ملک کے ووٹ کے حوالے سے سب سے پاپلر لیڈر ہیں لیکن اگر پاکستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو چن لیا یا نون لی کو چن لیا یا سب کو کم از کم ایکیویلنٹ ووٹ کی تعدہ جو کہ ممکن نہیں ہوتا کسی نہ کسی کے ووٹ تو زیادہ ہوں گئی تو پھر کیا پاکستان طریقہ انصاف والے بھی ایڈمیٹ کریں گے کہ نہیں ہم حلط سے جب وہ دھاندلی کا بیانیاں ڈاٹ کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بیانیاں بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف والے اگر ان کو الیکشن کے بعد مطلوبہ نتائج نہ ملے تو آپ کے پاس ایک پکا پکایا بیانیاں موجود ہیں نا کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فرارہ ہے دھمکانہ ہے دھاندلی زیادہ ہے ہم تو اس پہ اعتبار ہی نہیں کرتے بغیرہ بغیرہ اور اسی کونٹیکس پہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایسی پی نے فوج کو طلب کر لیا فوج موجود ہوئی تو پھر تو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک اور بیانیاں آ جائے گا اگر ان کے پاس الیکشن کے مطلوبہ نتائج نہیں آتے ایک سوٹ ایک سوٹ اس سوٹ دھو کٹنگ ایجز یہ بڑا انٹرسنگ ہوگا لیکن پھرنحال میرے نزدیک عمران خان صاحب کی جو popularity ہے وہ آپ کو یس سوشل میڈیا دیجل میڈیا پہ نظر آتی ہے لیکن کیا ووٹر ان کا نکلے گا کیا candidates ان کے اتنے تگڑے ہیں لاہور میں ہمیں چند اچھے candidates نظر آئے ہیں نواز شریفہ مقابلہ یاسمین راشید لیکن یاسمین راشید اگر میدان میں موجود نہیں ہیں کیمپین نہیں کر رہی ہیں تو کیا ان کا ووٹر انٹیکٹ رہے گا پھر ووٹر کے دن آپ کا برادری سسٹم بہت میٹر کرتا ہے یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا رہا ہے آپ کا برادری سسٹم سو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ووٹر کو نکالنے کے بارے ارشاد بھٹی صاحب یہ آپ اس رائے کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے سر کہ یہ زیادہ popularity یا زیادہ حلچل جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہے on ground ہوگا لیکن وہ situation نہیں ہے جس طرح ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس last test کیا ہے عمران خان کی اور طریقہ انصاف کی مقبولیت کا یا غیر مقبولیت کا وہ ہیں پنجاب اسمبلی کے election سے اس میں ان نون لیگ کو ان کے گڑ اور گھر میں ہرایا پاکستان طریقہ انصاف اور اس وقت کی پاکستان کی طریقہ انصاف سے آج پاکستان کی طریقہ انصاف زیادہ مقبول ہے آج ان کے پاس زیادہ ہے بات کرنے کو اور آج ان کو ان کے پاس زیادہ ہے بتانے کو نمبر ون نمبر ٹو اس کے بعد ایک اور کیا ٹیسٹ ہے ایک اور ٹیسٹ تھا موسن لگاری کا ایک الیکشن تھا وہ تھا ڈی جی خان اور اس طرف ساروں کے ووٹ اگر ملا لیا جائیں طریقہ انصاف کے ووٹ زیادہ تھے نمبر تھری بھائی جان بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا جو اوورسیز والا تو مکو ٹھپ بھی ہیں اوورسیز کے تو ان کو ڈالر اچھے لگتے ہیں ان کے ووٹ اچھے نہیں لگتے وہ تو چھوڑ دیں سوشل میڈیا ان کی ہمیشہ سے چھیڑ ہے پہ یہ شروع سے کہتے تھے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ایک فین کلب ہے اور آج وہ فین کلب موجود ہے لیڈ پونے دو سالوں میں پھر اگلا کے آیا ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس امیدوار کوئی نہیں ہوگے اب یہ آرہا ہے دیکھا سب سے زیادہ تو ان کے ہیں تو یہ دیکھ لیں پھر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی اب اگلا آ جائے گا اس پہ جتنے عمران خان یا طریقہ انصاف مقبول ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے جتنے یہ دوسرا پارٹی دوسرا دھڑا غیر مقبول ہے زمین میں دھسا ہوا اس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے بیانیا لیس مقبولیت لیس پفامس لیس اور مولانا صاحب کو آج کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پی ٹی ای کے خلاف ہو رہا ہے یہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ فرسٹیشن کا لیول دیکھیں میرا تو دل چاہ رہا تھا مولانا پہ نو مئی ڈالیں ان کی جماعت کے تین حصے کریں ان پہ دو سو مقدمے بنائیں ان کو جیلیں حوالاتوں میں ڈالیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں تاکہ ان کو بھی پروجیکشن ملے یعنی آپ فرسٹیشن ڈپریشن کا مولانا کا حال دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ای کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مطلب وہ انڈریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں جو وکٹم ہے نو مئی کی جس پر حملہ ہوا ہے وہ پی ٹی ای کو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ فرسٹیشن لیول دیکھ لیں بلاول کا دیکھ لیں کہ وہ چھوڑے وہ سیلیکشن ہو چکی اب تو کوئی رہے ہی کچھ نہیں گیا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اور کسی کو دوسری مرتبہ میرے پر نظر رکھیں ساڑے وال تک سجنا ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نواز شیف صاحب کا دیکھ لیں جو ان کا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ ایک جلسہ پوری مسلم لیگ جھونک کر ایک جلسہ اور پورے وسائل لگا کر ایک جلسہ اور اتنی مہم میڈیا چلا کر ایک جلسہ اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہے حال یہ ہے ایم کی ایم لے لی اس کے بعد بھاگم بھاگ پہنچے کوئیٹا باپ لے لی جس پر سناؤلہ زہری اور قادر بلوش نے کہا یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے پھر اس کے بعد بھاگم بھاگ کل شباشی پہنچے ہیں فیصل سالہ یاد پر فریسٹریشن لیول دیکھیں ڈپریشن دیکھیں اور پھر ان کے کوئی اٹھارہ انیس سرویز اور تحقیقاتی ریپورٹیں دیکھیں یہ لاہور سے سیٹیں ہار رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے جائیں دیکھیں ایک اگر پچاس فیصد بھی الیکشن یا جیسے پیشلہ الیکشن ہوتے آئے ہیں ایسے الیکشن بھی ہو گئے تو ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی باقی یس اس میں کوئی شک نہیں آٹھ فروری کے اپنا ایک دن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے اس کے اپنے ایک نکالنا لے جانا آنا جانا لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم کئی مرتبہ کوئی نو دس لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو خوف کیا ہے کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی خواتین نکل آئیں یوتھ نکل آیا جو دو ڈھائی کروڑ ووٹر نیا بنائے ان میں سے اکثریت پی ٹی آئی کی وہ نکل آئی اور تو پھر بلہ چال گیا تو پھر اور پھر فرسٹیشن لیول دیکھیں یہ تو ناظرین آپ نے ارشاد بٹی اور غریدہ فروقی کے بعد چیز سنی تو غریدہ فروقی کا کہنا تھا کہ عمران حان بالکل بھی مقبول لیٹر نہیں ہے مقبول ہے تو وہ فیس بوک پر ہے انسٹیگرام پر ہے ٹویٹر پر ہے اور سوشل میڈیا پر ہے لیکن پاکستان کا اگر مقبول لیٹر کہا جائے تو وہ مقبول لیٹر نہیں ہے تو اس پر ارشاد بٹی نے جم کر جناب ان کی دلائی کی انہوں نے کہا یہ تو لگ پتا جائے گا آٹھ فروقی مقبول ہیں یا نہیں ہیں تو سارے بوٹر تو پاکستان کے انہی کے ساتھ ہے پوری عبام پاکستان کی جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ ہے اس وقت تو کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں جی کہ وہ عمران حان جو ہے وہ پاکستان کا مقبول لیٹر نہیں ہے کیونکہ پوری یوت جو ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو جس طرح کی سہتییں کی جا رہی ہیں ان پر سہتیوں کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ کھل کر آ رہی ہے نون لیگ نے کیا کیا ہے چھوٹی چھوٹی جلسییں کی ہیں جب آیا ہے تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ مل کر ان کا جناب ایک جلسہ کروایا ہے اس کے بعد تو ان کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں سنی وہ تو باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تو ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تھے جناب ارشاد بھٹی صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ